ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو دپائی سے بچا لوگے اداروں کو للکار دیتا ہے لیکن ادارے خاموش رہے یہ غدار ہے یہ انڈیا کا ایجانٹ ہے تو پھر آرمی اس کو مرچوں پہ کیوں لے کے جاتی ہے ان کو ایل ایسی کا دورہ کیوں کراتی ہے ہر آدمی اپنے مقصد کے لیے کسی نے کسی کو سیوی بناتا ہے عمران خان صاحب کے ویڈیو کے لیے پاپ لوگوں کو سامنے نہیں ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے کہ دس آدمی بارہ آجائیں تو جرنل کا پشاب نکل جاتا ہے ہر ادارے کے ہر ہیڈ کے پاس ایک جرنل رانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مجھے کافی دوست جے میسج کر رہے ہیں کہ حامد میر کے اوپر ویڈیو بناو اور کچھ لوگ دوسری بھی میسج کر رہے ہیں کہ بھئی نظیر چوہان نے بہت بڑے الزام لگائے شہزاد اکبی کے اوپر لیکن عمران خان صاحب بلکل خموش ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا تفصیل بتانا چاہوں گا حامد میر کی اور نظیر چوہان کی اور اس میں پاکستان کا وزیر آزم عمران خان صاحب کیوں خموش ہیں اور یہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ خاموشی نیم رضا مندی ہوتی ہے کسی چیفت نہیں یعنی کہ اس ٹیمپ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ سب سے زیادہ جو خبر ویرل ہو رہی ہے وہ یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ خاص کر نظیر چوہان کی مین سٹریم میڈیا اس کو اتنی کبریج نہیں دے رہا ہے اور مین سٹریم میڈیا جس کو کبریج دے رہا ہے وہ حامد میر کی جو آداروں کی اوپر پاک فوج کی اوپر اس نے ارزام لگا ہے تو حامد میر نے تو اس بار حدی کر دی ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ صرف ایک مقصود جماعت کے کارکن کی وجہ سے حامد میر کی اوپر ہے یعنی کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن یہ ملک کی جو پارٹی کے اعلی عددار ہیں یا پارٹی کا چیئرمین ہے یا ملک کا وزیراعظم ہے وہ بلکل کیوں خاموش ہے اور نظیر چوہان کے مسئلے پر بھی وہ زیادہ کیوں خاموش ہے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اکثر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ سے مراد ہے چاہے وہ کوئی جج ہے چاہے وہ کوئی پولیس افیسر ہے کوئی بڑا بیروکریٹس ہے سیاسی ہیں یا آرمی کے آدمی ہیں یا کسی ادارے کے ہیڈ ہیں ان کے آپس میں گہرے روابط ہوتے ہیں ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان کے کاروبار اکٹھے ہوتے ہیں ان کی پارٹیاں اکٹھیں ہوتی ہیں ان کے نائٹ کلبوں میں جو ان کی جوائمیٹ ہوتی ہے وہ سب ان کی اکٹھی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنا ان کا جو طرز زندگی ہے ان کا حقیقی جو طرز زندگی ہے وہ کبھی بھی وہ ڈسٹرگ نہیں کرتے صرف میڈیا میں آکے ہم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کب آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ مسنگ پرسنگ کا کوئی بھی ایک آدمی کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو ادارے پاکستان کے آکے اس کو گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پھر سالوں سال ان کے جو لوحکین ہوتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں پڑتا ہے صحافی آئے یا کوئی بھی سیاسی آدمی آئے یا کوئی بھی آئے وہ سامنے کھڑا ہو کے اداروں کو للکار دیتا ہے لیکن ادارے خاموش رہتے ہیں ادارے اس کے خلاف کاربائی نہیں کرتے حامد میر نے پہلی بار ایسا نہیں کیا حامد میر اکثر ایسا کرتا رہتا ہے پی ڈی ایم کا دیکھ لو کوئٹا سے لے کے پشاور تک انہوں نے پاک آرمی کے خلاف کیا 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 ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا کیا حامد میر یہی حامد میر نہیں ہے کہ اس کو اپنا آرمی کی گاڑیوں میں بٹھا کے لو سی کا دورہ کرایا جاتا ہے ان کو مورچے دکھائے داتے ہیں اگر یہ غدار ہے یہ انڈیا کا آجانٹ ہے تو پھر آرمی اس کو مورچوں پہ کیوں لے کے جاتی ہے ان کو لو سی کا دورہ کیوں کراتی ہے دوستو سیدھی اور سمپل سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کی اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ اگر اس کا دامن صاف ہو حامد میر نے کہا ہے کہ ان کو بوز دل ڈرپو کہا ہے تو کیا حامد میر وید شخصیت ہے ایسا کہا ہے عمران خان صاحب کے ویڈیو کے لئے پاپ لوگوں کو سامنے نہیں ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے کہ دس آدمی باہر آ جائیں تو جرنل کا پشاب نکل جاتا ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات تھی وہ آج ملکہ وزیراعظم نہیں ہے ایسے کئی لوگوں نے آرمی کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں لیکن وہ کیوں نہیں کرتے جرنل رانی کا اس نے ذکر کیا جرنل رانی تو ایک مورا ایک تو ایکزمپل بن گئی ہے کہ ایجوک خان کی وہ ایک دوست تھی جتنا ایجوک خان کا اصور سوکتا اتنا ہسکتا تھا لیکن ہر ادارے کے ہر ہیڈ کے پاس ایک جرنل رانی ہے ججوں کی ویڈیو لیک نہیں ہے سب لوگوں کو معلوم نہیں ہے حریم شاہ کا دیکھ لو کہ وہ فاران آفس میں چلی جاتی ہے اور دروازے سے وہ اپنے لات کے دروازے وہ دروازہ کھولتی ہے وہ چیئر میں بیٹھ کے چیئرمین کی چیئر میں بیٹھ کے وہ ٹک ٹاک بناتی ہے اس کی خلاف کیا ہوا ہر ادارے کے ہیڈ کے پاس ایک جرنل رانی ہے یہ آدمی کو سمجھ جانا چاہیے یہ تاریخ ہے آپ سلطنت عثمانی کی تاریخ دیکھو ہمفرے کے اطراف کی آپ کتاب پڑھو وہ بتائے گا کہ ہم نے کتنی لڑکیاں یوز کی مسلمانوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ادارے اگر خموش ہیں تو اداروں میں کچھ دال میں کالا ہے ہاں ان کے خلاف کچھ لوگ سریعام بولتے ہیں کچھ لوگ دبے لفظوں میں بولتے ہیں اگر اس میں حامد میر ارزام لگا رہا ہے تو ادارے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے ہیں مارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ یار اداروں کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ادارے خموش کیوں ہیں تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یار جو ادارے ہیں وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں اپنا طریقہ کونس ہے بھئی اگر وہ چھ مینے سال مینے بعد اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو پھر وہی چوری والی بات ہو گئی نا بات دفن ہو گئی پھر وہ انتقامی کاروائی ہو گئی نا اگر وہ سامنے اس کو ہتھکڑی لگ جاتی ابھی نیکسٹ آمین میر کا پروگرام آنے والا ہے جیو نیوز پہ دیکھتے ہیں نا کہ حکومت کا کون سا بھائی کارٹ کرتا ہے اگر اسی ٹیم ایکشن ہوتا ہے تو سب لوگوں کو معلوم تھا کہ آداروں پر ارزام لگا رہا ہے آداروں نے ایکشن لی ہے تو اس طرح آدارے بلکل خموش ہیں دوسری طرح یہ ہے کہ بھئی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ میں جس آدمی کو سپورٹ کرتا ہوں جس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں جس کو بھی میں سپورٹ کرتا ہوں تو اس کی ہر بات مجھے اچھی لگتیا اور اس کی ہر بات کو میں سچا ہی مانتا ہوں اور جس کی میں مخالفت کرتا ہوں تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہے جھوٹا اس کی بات کے ایک پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے جب ہم یہ فاصلہ رکھیں گے تو پھر ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے حقائق ہم سے دور رہنگے حقائق جاننے کے لیے ہم کو بہت کچھ چیزوں کا سامنا حقیقت سے سامنا کرنا پڑے گا اپنے آدمی میں جو کمزوریاں ہیں وہ بھی دکھانا پڑے گی تو دوستو آدمی میں یہ چیز چلتی رہتی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سنہ بچہ کے جو ٹویٹ تھے وہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے وہ جو نیلم منیر ہے جو پاکستانی فلم کی تھی اس کی بارے میں کیا کیا فوج نے اس کی ہندردی میں اس کی اہمائیت میں سامنے آ گئی تھی تو یہ کمزوریاں ہیں ہمارے آداروں میں بھی کمزوریاں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی کمزوریاں کے اوپر نظرسانی کرنے چاہیے پھر کسی کی جرت نہیں ہے کسی آداری کے اوپر بات کرنے پھر ایسے سامنے روڈ پہ کھڑے ہو کے کوئی کسی کو نہیں للکا سکتا ہے دامن میں دا ہوگا تو پھر کوئی بھی آدمی اٹھا کے للکا سکتا ہے لیکن بڑا آدمی اٹھا سکتا ہے گریب ہمارے جیسے نہیں اٹھا سکتا اس کو ایسے اٹھا کے لے کے جائیں گے کہ معلوم بھی نہیں پڑے گا وہ کون ہے یا کون نہیں ہے باقی بات کرتے ہیں نظیر چوہن کی نظیر چوہن سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ڈٹا ہو گا ہے اس نے کل بھی تھانے میں گیا اپنا جنہی کہ گرفتاری کے لیے گیا لیکن اس کی گرفتاری نہیں لی گئی کیوں نہیں لی گئی وہ سریعام کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے میں اس کو پائے تکمیل تک اس کیس کو پنچھوں گا لیکن شہداد اکبر بھی خموش ہیں جیسے کہ ابھی ادار حامل بیر کے سامنے خموش ہیں عمران خان صاحب بھی خموش ہیں کیوں خموش ہے بھئی عمران خان صاحب جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو علماء اکرام نے اتجاج کیا تھا تو عمران خان صاحب ایک گھنٹے میں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہ کون سا ملک ہے بھئی یہ جتھے کہاں سے آگئے پاک آرمی کے خلاف اکواس کرتے ہیں پاک آرمی کے خلاف یعنی کہ یہ بغاوت کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور اس نے پکڑ کے اٹھالی ہزار علماء کو جہل میں ڈال گیا تھا تو ابھی عمران خان صاحب دو بڑے میر ایشو کی اوپر خموش ہے کیوں کہ پی ڈی ایم میں میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس کا کہا تھا کہ جو سوچ آرمی کے لیے پی ڈی ایم رکھتی ہے وہی سوچ عمران خان صاحب رکھتے ہیں پی ڈی ایم اوپن لی رکھتی ہے عمران خان صاحب خفیہ رکھتے ہیں کیونکہ ودری آزم بننے سے پہلے عمران خان صاحب کے درجنوں بیانات فوج کے خلاف موجود ہیں اور یہ سب کچھ فوج کو پاکستانی اداروں کو معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ہر آدمی اپنے مقصد کے لیے کسی نے کسی کو سیڑھی بناتا ہے تو وہ کاروائی نہیں کر سکتے حامل امیر کے خلاف ہاں کیا کریں گے زیادہ زیادہ انتقامی کاروائی ہو سکتی ہے کچھ دن بعد اس کو گولی بار دیں گے پہلے بھی ایسا ہوا تھا لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے یہ انتقامی کاروائی ہوگی اس نے جب بیان دے رہا تھا اس ٹائم اس کی گرفتاری ہوتی اس کو کہتے ہیں اب ثبوت لے کے آئے کہ وہ جو صحافی ہے جس کی اوپر حملہ ہو گا ہے تو اس کے خلاف اب ثبوت لے کے آئے اس کے خلاف کیس کریں عدالت میں جائے گا وہ اس کو عدالت بری کر دے گی یا سزا دے گی عدارے کہیں گے بھئی سینا تاون کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے ہماری اوپر الزام لگایا ہم نے اس کو جل میں ڈال دیا تو ایسے بات نہیں ہوتی دوستو ایسے یعنی کہ ہم بات کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو عام برکرہ ہے وہ حامل میر کے خلاف کیا کیا باتیں کر رہا ہے تو عدارے کیوں خموش ہیں بھئی حکومت کیوں معذور ہے حکومت کیوں تو سوشل میڈیا میں عام برکرہ ہیں وہ تو حامل میر کے خلاف بہت کچھ بول رہے ہیں لیکن عدارے خموش ہیں جن کو للکارہ گیا ہے وہ خموش ہیں تو اس سے ہم کیا سمجھیں اس کا کیا مقصد ہے اس کا کیا مقصد ہے کہ ان میں کمزوری ہے اور کوئی بھی آدمی اٹھ کے اون پر انگلی اٹھا سکتا ہے اگر ان کا دامن بلکل صاف ہوتا ہو دنیا میں کسی آدمی کا دامن صاف ہے ہی نہیں ہر آدمی کا کہیں نے کہیں ان کی مجبوری ہے عمران خان صاحب کو دیکھ لو کہ کتنا بڑا نظیر چوہان نے شہزاد اکبی اوپر الزام لگایا بلکہ وہ ڈٹا ہوا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں اور وہ لگایا کادیانی اس کو اسی لیے گیا ہے اور اس نے ایف آئی اے میں یا اور اداروں میں کافی اچھی اچھی پولیس میں اچھی ہی پوسٹوں پہ اس نے کادیانی کو برتی کر رہا ہے اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے روکیسٹ کر رہا ہے کہ خدارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو دبائی سے بچا لو بار بار وہ روکیسٹ کر رہا ہے کہ یہ پاکستان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنا تھا ریاست مدینہ کے نام پہ بنا تھا یہ لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں یہ غدار ہیں سب کچھ کہہ رہا ہے لیکن اس کی بات کو کوئی سیریس لے ہی نہیں رہا ہے وزریعظم نے کبھی اس کو سیریس لے ہی نہیں آئے وزریعظم کیوں سیریس لے بھائی وزریعظم کا خود وہ مشیر ہے وہ دوست ہے وہ آسمان سے ٹپکہ ہوا ہے اس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے نظریات کی قربان ہی دیئے اور جھنگیر ترین ابھی آنے والے وقت میں یہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جھنگیر ترین یہ پتہ کھیل رہا ہے یا حقیقی مینوں میں نظیر چوہان کی ضمیر جاگ گئی ہے لیکن اس کی ضمیر جاگ گئی ہے یا وہ استعمال ہو رہا ہے یا عمران خان کو وہ بلیک میل کر رہا ہے جھنگیر ترین کے کہنے پہ کر رہا ہے لیکن جو بھی کچھ وہ بول رہا ہے حقیقت بول رہا ہے اس کی جو الزام ہے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن وہ شہداد اکبر بھی خموش ہے عمران خان صاحب بھی خموش ہے تو خموشی کیا ہوتی ہے خموشی نئی مرزا مندی ہوتی ہے اگر ان کے اوپر رہے سمجھتے ہیں الزام ہے کہ وہ سامنے آئے نا سامنے آکے مقابلہ کریں ٹی وی ٹاک شو میں آئیں بحس کریں اپنے دلیل دیں وہی جو مینوں میں میں نے لاکھ ویڈیو بنائی تھی کہ بھئی کسی کے اوپر یہ کہنا کہ بھئی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں میں نبی پاہ صلی اللہ سے عشق کرتا ہوں تو وہ مسلمان ہو جائے گا نہیں میں پوری ڈیٹیل سے بتائی تھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا ثبوت کے ساتھ بتایا تھا وہ جابران ناصر کی ویڈیو چلا گئے کہ صرف اتنا کہہ دیانا کافی نہیں ہوتا ہے وہی بات کال نظیر چوہان نے کہیا ہے کہ کوئی آدمی ٹی وی میں یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں سچا عشق رسول ہوں تو وہ کافی نہیں آئے وہ مرزا قادیانی کے خلاف اپنا عقیدہ ظاہر کرے اس کو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں اس کوئی پر لانت بھیجتا ہوں لیکن وہ نہیں کر رہا ہے تو یہ پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے پاکستان میں یعنی کہ حالات خراب کرنے میں ہر آدمی دوسری کوئی پر الزام لگاتا ہے کبھی مذہبیت ہے اپوزیشن کوئی پر الزام لگایا جاتا ہے کبھی کس کی پر ہے لیکن ہمارے ادارے خود پاکستان کو یعنی کہ ابھی اس کو امران خان صاحب کو نوٹس لے کے یہ کلیر کرنا چاہیے تھا اگر وہ قادیانی ہے تو اس کو بار نکال تھا لیکن وہ خاموش ہے ابھی عامد میر نے جو کہا ہے تو وہ کیوں کہا ہے ادارے خاموش ہیں کیوں کہ دال میں کچھ کال ہے سب سے پہلے اپنی صفوں میں اپنے اندار اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں کتنا اچھا ہوں کتنا پاک ہوں کتنا صاف ہوں اگر آپ کا دامن پاک ہوئے گا تو پہلی بات ہے کہ آپ کے خلاف آباز کسی کی جرتی نہیں اٹھا سکتی اگر کوئی اٹھائے گا تو آپ قانونی طور پر بڑے مضبوط طریقے سے آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے اور جب اس آدمی کے خلاف قانونی کاروائی ہو جائے گی تو پھر نیکس ٹائم کسی کی جرتی نہیں ہوئی الزام لگانے کہ دوستو یہ حقیقت ہے یہ پورا ڈراما ہے اس کے اوپر جانی کے سب آدمی یہ تین چار دن چلے گا اس کے پر خموش ہو گیا پھر نئی کبر آ جائے گی پھر عوام کوئی سے بے وقوب بنائے جاتا ہے تو اس لیے میرے بے پروردگار سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سر سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہوتے سنننے